اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے یہ بنا رہی ہوں نیک ڈیزائن تو یہ نیک ڈیزائن یہ بہت خوبصورا سا وی کٹ میں ہم نے نیک ڈیزائن بنایا ہے اور اس کے بیک پہ ہم نے کالر بھی لگایا ہے یہ پورے راؤنڈ پہ ہم نے اس کے کالر لگایا اور سلیوز پہ اور دامن پہ اس کے لیس بھی لگائی گم سلائی سے اور یہ ہمارا فیبرک ہے یہ قدر کپڑا ہے بہت خوبصورت سے یہ ہمارا کپڑا فیبرک ہے ونٹر کے حساب سے تو تھوڑا سا بھاری کپڑا ہے اور اس کے اوپر ہم نے نیک گلہ بنایا تو یہ اور ہی حسین ہو گیا سوٹ سوٹ ہمارا بہت پیارا لگ رہا تھا شال والا اس کا دپٹہ ہے اور اس کا سوٹ میں جو پرینٹ بناوا ہے بلوک پرینٹ بناوا ہے اس کے اوپر اور پھر اس کے اوپر ہم نے نیک گلہ بنایا اس کے ساتھ ہم نے لیس کا بھی استعمال کیا اور اس کے لئے ہم نے یہ نیک گلہ کٹنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک پیپر لے لیا پیپر کے اوپر اس کی ہم نے مارکنگ کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے فیوزنگ پر کٹنگ کرنی ہے کبھی بھی آپ گلہ بنائیں تو اگر اس طرح کے نئی اور الگ طرح کے گلے بنا رہے ہو لانگ شیپ میں تو اس کے لئے پہلے آپ نے ایک پیپر کے اوپر کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو فیوزنگ پر کٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کہ اس طرح سے یہ میں نے پیپر کے اوپر مارکنگ کی اور پھر اس مارکنگ کے حساب سے اس گلے کو میں نے کٹ کیا پھر فیوجنگ پر رکھ کے اس گلے کو میں نے کٹنگ کیا تھا تو اس طرح سے یہ گلہ جب بناتے ہیں ہم اس کو اٹھا رہے ہیں ہم نے کپڑے کے اوپر کٹنگ نہیں کیا پہلے ہم نے فیوجنگ پر گلہ کٹنگ کیا لمبی شیب میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس کو میں نے لمبی شیب میں اس طرح سے یہ گلے کو میں نے کٹنگ کیا اور پھر اس کے اوپر ہم کالر لگائیں گے یہی ہی کالر ہم آور لیپ جیسے ہم بناتے ہیں تو ہم ڈاریک کپڑے کے اوپر اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور صرف کالر ہی فیوزنگ کر کے ہم لگاتے ہیں اور یہ والا آور لیپ کا جو اسٹائل ہے اس کے لیے ہم نے دو گلے کٹنگ کرنے ہوتے ہیں ایک کالر والا کالر والی پٹی کو کٹنگ کرنا ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ ہم نے گلے کی پٹی کو کٹنگ کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے فیوزنگ لگا کے کپڑے پہ چپکانی ہوتی ہے اور یہ جو کالر والی پٹی ہے اس کو ہم نے سادے کپڑے پہ چپکا کر اس طرح سے ڈبل کر کے فالٹ کر لیتے ہیں اس کو اس طرح سے چپکانی ہوتی ہے اور یہ جو سینٹر میں ہم نے اس کے لگانا ہے یہ گلے کے بیچ میں لگانا ہے یہ بھی لگانا لازمی ہوتا ہے جب لونگ گلہ ہم بناتے ہیں تو یہ اس کے سینٹر میں ہم اس طرح سے لگاتے ہیں تو کپڑا ہمارا کچھ اس طرح کا تھا تو پھر میں نے اس کو ڈبل کر کے سیا یعنی کہ اس طرح سے سینے سے ہماری فیوزنگ جو ہے باہر کی سائٹ پر نظر نہیں آئی کہ ہم اس کو کور کر دیں گے تو اس طرح سے یہ میں نے اس کو جو اسی کی ہی گلے کی کٹنگ نکلی تھی اسی کا ہی یہ پیس فیوزنگ کا میں نے ایک کپڑے پر چپکا لیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو چاروں طرف سے پورا پیک کر دیا تھا اور اس کو ہم نے سیدھا کر کے ایک خوبصورت سا شیو اس کا آ گیا تھا تو کہیں سے بھی اس کے دھاگے بغیرہ نہیں نکلیں گے کیونکہ اس طرح کا ڈریس تھا ہمارا تو ہم نے بیک سائٹ سے بھی اس کے اندر فینشنگ دی کہیں سے ہماری فیوزنگ نظر نہیں آ رہی تھی اور نہیں کہیں سے ہمارا فیبرک نظر آ رہا تھا پھر اس کو میں نے سیدھا کیا یہ ہمارا ایک تیار ہو گیا جو ہم نے گلے کے سینٹر میں لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کو سمجھا رہا ہوگا کہ مجھے کس طرح سے اس گلے کے اندر یہ والا پیس لگانا ہے تو یہ پیس کو میں نے ریڈی کر لیا تھا اور جو فیوزنگ پہ میں نے لانگ شیب میں یہ کلہ کٹنگ کیا تھا یہ شیڈ کے فرنٹ سائیڈ پہ میں نے اس کو فیوزنگ کر کے اور اس طرح سے یہ فال کر لی تھی اسی کا ہی اپنا فیبرک ہے جو میں نے اس کے اندر فال کر لیا تھا آپ چاہیں تو اس کو پورے کپڑے پہ الگ سے لگا کے گلے کی طرح پورا فال بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو اس طرح سے فال کیا کیونکہ ورنہ بہت زیادہ موٹا موٹا سا ہو جاتا گلہ ہمارا کیونکہ کپڑا بھی بھاری ہے کیونکہ یہ سردیوں کے حساب سے ہے کپڑا اور پھر اگر میں اس کے اندر اور یعنی کہ گلے کو اندر پٹی لگا کے فال کر دی پھر کالر لگاتی پھر بیچ میں پٹی لگاتی فال کیا اور آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی پائیدار ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر جب کالر لگاتے ہیں تو یہ پورا پیک ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ میں نے اس کے اوپر یہ پٹی لگائی اور پھر اس کو اتنا چوڑا چوڑا میں نے کٹنگ کر لیا تھا اور چوڑے کو ہی فال کر کے میں نے ہاتھ سے سوئی سے اس کو کچھا کیا تھا اچھا میں نے سوئی سے اس کو کچھا اس لیے کیا تھا تاکہ جب ہم سلتے ٹیم ہمارے کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہو پینے اکثریت نکل جاتی ہیں اور گم سے یہ چھپکتا نہیں کیونکہ جس طرح کا یہ فائبرک ہے یہ گم سے چھپکتا نہیں تو میں نے اس کے پٹی لگائی میں نے اس کو سوئی سے بڑے بڑے ٹاکے دے دیئے تھے اور اگر اس طرح کے گلے بنانے ہو اور آپ نے فنیشنگ دینی ہو تو آپ نے بھی اسی طرح سے بڑے بڑے سر ٹاکے دینے ہوں گے اس کے اندر تاکہ اس کے اندر آپ کی فنیشنگ آئے کیونکہ فنیشنگ کا دھیان بہت رکھنا ہوتا ہے جب ہم نیک دلہ بناتے ہیں تو اس کے اندر ہماری فنیشنگ کی سب سے زیادہ مائنے رکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو ہم نے فنیشنگ دینے کے لیے میں نے جب اس کو کچھا کیا اور پھر اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پٹی میں نے فیوجنگ کر کے رکھی ہوئی تھی اور یہ فیوجنگ والی پٹی کو ہم نے اس کے اندر سیٹ کرنا ہے تو اس طرح سے یہ نیک گلہ ہمارا بہت الگ انداز میں اور بہت خوبصورت سے یہ تیار ہو جائے گا تو اولیپ کی بھی اور ویڈیو میرے چینل پر موجود ہیں جو الگ الگ اسٹائل الگ الگ طرح سے میں نے بنائی تھی اور یہ بھی گلہ میں نے ایک الگ انداز میں بنایا ہے آپ لوگ کے کمنٹ بتائیں گے کہ یہ والا اسٹائل آپ کو کیسا لگا اور یہ طریقہ آپ کو کیسا لگا کیونکہ اس طرح کے سردیوں میں کالر والے سوٹ بہت پسند کیا جاتے ہیں اور بہت اچھے بھی لگتے ہیں تو اس طرح سے یہ میں نے کالر والا گلہ بنایا اور یہ گلہ ہمارا بہت پیارا لگ رہا تھا اور ایک والا بلکل سیٹ گلے میں ہمارے پیٹھا پھر اس طرح سے یہ میں نے لیس کے ساتھ اس کالر کو میں ایک ہی سلائی پر سیتی ہوئی چل رہی تھی یہ دیکھیں یہ کنٹراز میں 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 نے لیس لگا یہ جو اس کے اندر جو ایمرائی ڈی یعنی جو پرنٹ بناوا تھا بنار سی ٹائپ کا اس کے اندر پرنٹ بناوا تھا اس کی میچنگ میں نے یہ لیس لی اور یہ لیس کو میں نے کالر کے ساتھ جوائنٹ کرتی بھی چل رہی تھی یہ دیکھیں ایک ہی سلائی پر میں نے کالر کے ساتھ اس لیس کو جوائنٹ کرتی رہی اور پھر اس ہی لیس کو میں نے پورے پہ ہی گھما دیا اور ایک ہی سلائی پر میں نے یہ سیاں تھا نیچے سے اس کا سیرہ شروع کیا تھا میں نے یعنی کہ جو اس کا پہلا سیرہ تھا میں نے وہی رکھا اور وہاں سے سیتی ہوئی میں نے اسی سیرے کے پاس لاکر اس کو یہاں پر ہی اینڈ کرا کہیں پر میری سیرائی میں جوڑ نہیں آیا اور ایک ہی سیرائی پر میں نے یہ لیس اور یہ کالر کی پٹی ایک ہی سیرائی میں نے لگاتی ہوئی چلی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح سے یہ میں نے اس کو ایک ہی سیرائی پر لیس کے ساتھ کالر کو میں لگاتے ہوئے چلی اور پھر اس کو ہم نے تن کر دیا یہی سے اور پھر اس کو ہم نے یہاں سے پکا کرنے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہی جگہ ہے یہاں سے ہم نے سیرہ شروع کیا تھا یہاں پہ ہمیں پکا کرنا لازم ہے ہلکی سی آپ نے پکی سلائی لگانی ہے یہ تھوڑا سا ڈبل کرنا ہے تاکہ یہاں سے ہمارے گلے پہ مضبوط ہی آجائے اور یہاں سے فیبرک باہر نہ آئے کیونکہ ہم نے فیبرک اچھی طرح سے اندر فال کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد یہ لک ہمارا آنے لگا یہ دیکھیں یہ کالر کا لک ہے اب جتنا بڑا آپ نے گلے رکھنا ہے سات انچ پہ چھ انچ پہ آپ نے وہ سائز اوپر سے ناپنا ہے یہ دیکھیں جہاں یہ شرلڈر کے کٹ آ رہے ہیں یہاں سے آپ نے ناپنا ہے اور اس کے بعد سے اپنے گلے کی لیند رکھنا ہے یہ دیکھیں جہاں سے میرے شرلڈر جوائنڈ ہوئے تھے میں نے وہاں سے گلے کا سائز رکھا مجھے سات انچ پہ یہ گلہ رکھنا تھا تو سات انچ پہ یہ میں نے گلے کا نشان لگائے دونوں طرف اور پھر اس کے بعد جو سینٹر میں ہم نے ایک پیس کو پریس کر کے رکھا ہوا تھا یہ سوالے پیس کو ہم نے اس کے اندر نشان سے سیٹ کرنا ہے دونوں سائٹ پہ ہم نے نشان لگانے ہیں تاکہ دونوں نشانوں کے برابر ہم نے اس کو رکھنا ہے جو ہم نے فیوزنگ کر کے رکھا ہوا تھا پیس وہ پیس کو ہم نے ادھر سائٹ کرنا ہے پین اپ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر سلائی لگانی ہے ہمارا یہ گلہ بہت اچھے سے تیار ہو جاتا ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے یہ گلہ اور سردیوں میں یہ گلے بہت پسند کیے جاتے ہیں کولر والے تو اسی طرح کا ڈیزائن میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اور آپ آپ لوگ کے کمنٹ بتائیں گے کہ آپ لوگ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا اور اس کا لکھ کیسا تھا اس کا فیبرک بہت اچھا تھا اس کا کلر بھی بہت خوبصورت اس کا کلر تھا پھر ہم نے اس کو بھی ایک ہی سلائی پر جوائن کرتے ہوئے چل رہے تھے میں نے اس کی کناری والی سلائی بھی لگاتی تھی جو میں نے لگائی نہیں تھی شروع میں وہی کناری والی سلائی کے ساتھ یہ والی جو ہم نے بیچ میں پیس رکھا تھا اس کو ہم سی دیں گے اس کے ساتھ ساتھ تو یہ ہمارا پکا کام ہوگی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر بھی ایک ایک سلائی لگاتی فنیشنگ بھی آگئی اور یہ والی پیس بھی اس کے ساتھ جوائنڈ ہو گیا اور یہ بہت پیارا سا ہمارا لکھ آنے لگا یہ دیکھیں اب پیچھے کے سائٹ پہ جو ہماری پٹیاں بہاہر نکل رہی تھی اس کا بھی کچھ انتظام ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا بھی انتظام ہو گیا اب یہ جو پٹیاں پیچھے کے سائٹ پہ نکل رہی تھی سب پٹیوں کو ہم نے کرنا ہے فالٹ اور پھر اس کے اوپر کرنی ہے ترپائی یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے کر دی ہے ترپائی اور پھر اس کے بعد ترپائی کرنے کے بعد پیچھے کا بھی اس کا سارا کچھ رہا یعنی کہ جتنا بھی ہمارا فیبرک بہاہر آ رہا تھا کیونکہ اس کے دھاگے دھاگے سے نکل رہے تھے پھر میں نے یہ سارے پیسے سے اس کے جوائنڈ کر دی ہے پیچھے ترپائی کر دی اور اس کے اندرس لپس پہ میں نے دو لیسے لگائیں تھی ایک سینٹر لیس لگائی تھی اور ایک کناری والی لیس لگائی تھی اس کا لپ بہت پیارا لگ رہا تھا اب آپ لوگ کے کمنٹ بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو یہ دیزائن کیسے لگا اگر پسند آئے تو لائک سکتا ہے اگر میں نے یہ دیزائن کیسے لگائیں